سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور بڑا ہی انٹرسٹنگ قویسچن لوگوں کے ذہن میں آتا بھی ہے اور لوگوں نے پوچھا بھی ہے کہ ایک آدمی جس پر مسئیبت آئی ہے اس کو پتا کیسے چلے کہ آیا یہ مسئیبت کوئی سزا ہے یا آزمائش ہے یا بلندی درجات کا باعث ہے تو یہ پتا کیسے چلے گا دیکھیں جی کتاب السنت میں مسئیبتوں اور پریشانیوں کے اللہ تعالی کی حکمت اور قضاء و قدر کے علاوہ دو براہ راست اضباب ہے یہ تو پتا ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے اور یہ بھی کہ قضاء ہے تقدیر ہے دیکھیں جی انسان کی طرف سے کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں چاہیے گناہ کفر کی حد تک ہوں یا پھر عام گناہ ہوں یا کبیرہ گناہ ہوں چنانچہ جزا اور فوری سزا کے طور پر اللہ تعالی کی طرف سے گناہگار شخص کو مسئیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے فرمان باری تعالی ہے سورة النساء میں وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ آپ کی اپنی وجہ سے ہے مفسرین کرام کہتے ہیں یعنی کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے اسی طرح ایک اور مقام پر سورة الشورا میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے آمال کی وجہ سے ہے حالانکہ اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یعنی کہ اگر ہر گناہ پر تمہاری پکڑ ہو تو تم مصیبتوں میں ہی مبتلا رہو کبھی کبھی پکڑ بھی ہو جاتی ہے حضرتِ آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضورِ پرنور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے اور اگر کسی بندے کے ساتھ برا ارادہ فرمائے تو اسے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا بلکہ قیامت کے روز مکمل سزا ملے گی اور وہاں کی سزا دائمی سزا ہے یا زیادہ تکلیف دے سزا ہے اگر دائمی نہیں ہے اچھا اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور درجہ حسن کی قرار دیا ہے اور بعض محدثین نے اسے درجہ صحیح کی روایت قرار دیا ہے اچھا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے چنانچہ اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے نتیجے میں اللہ اسے آخرت میں صابرین کے عجر سے نوازے اور اپنے ہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے تو یہ بات تو جناب مسلمہ ہے کہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو آخر دم تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ازباب کا سامنا رہتا ہے کہ پھر اس نے ان کے درجات کی بلندی ہوتی اور ایک روایت میں بھی آتا ہے جو درجہ صحیح کی روایت ہے امام عبی دعود اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جائے جسے پانے کے لیے انسان کے عمال نہ کافی ہوں تو اللہ اس کو جسم مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے اچھا اسی طرح حضرت انس بن مالک سے مروی ایک اور روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے ترمزی شریف کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی آزمائش کڑی ہوگی عجر بیتنا ہی عظیم ہوگا اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائش فرماتا ہے جنانچہ جو اللہ کی آزمائش پر راضی ہو جائے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو اللہ کی آزمائش پر ناراضگی کا اظہار کرے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے مصیبتوں میں مبتلا کرنے کے بارے میں دونوں ازباب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں بھی ہیں جو آپ سے روایت ہے مروی ہے بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ روایت آتی ہے متفق ان علیہ روایت ہے کہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا اس سے بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ اس کے بدلے اس کا درجہ بلند فرماتا ہے یا اس کا گناہ مٹا دیتا ہے پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں ازباب یک جا بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی یک جا ہونے کی مثالیں الگ الگ ہونے سے زیادہ ہیں جیسا کہ آپ عام دیکھنے میں ملے گا کہ جسے اللہ کسی مصیبت میں مفتلا فرمائے اور وہ اس پر صبر و شکر کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جنت میں درجہ بلند کر دیتا ہے اور اسے سابرین کے عجر سے بھی نواز دائے بلکل اسی طرح جس طرح جس شخص کو اللہ مصیبت میں اس لئے مفتلا فرماتا ہے تاکہ وہ جنت میں اپنے لئے ایک خاص درجہ جو اللہ نے رکھا ہے وہاں تک پہنچ سکے تو اس کے بھی گدشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس مصیبت کو دنیاوی سزا شمار کر لیا جاتا ہے اور آخرت میں اسے مزید سزا نہیں دی جاتی اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کن لوگوں کی آزمائش سخت ہوتی ہے آپ نے فرمایا انبیاء کرام کی ان کے بعد جو شخص جس قدر انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا انہیں اسی قدر آزمائش میں ڈالا جائے گا چنانچہ ایک آدمی کو اس کی دینداری کے مطابق ہی آزمائیا جاتا ہے جتنی دینداری ٹھوس ہوگی آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی اور اگر اس کی دینی حالت پتری ہوگی تو اس کی آزمائش بھی کم ہوگی حتیٰ کہ آزمائشیں انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہیں اور انسان زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ترمیزی شریف کی روایت ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا گیا ہے لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ ان دونوں ازباب جو میں نے آپ سے ذکر کیا ان میں سے کوئی بھی سبب کوئی بھی ایک سبب دوسرے کی بنسبت زیادہ آیا ہو اور اس فرق کو مسیبت سے متعلق دیگر قرائن اور شواہد کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے مثال کے طور پر چنانچہ اگر مسیبت زدہ شخص سے کافر ہو تو ایسی صورت میں اس کی آزمائش بلندی درجات کے لئے تو ہوگی نہیں کیونکہ قیامت کے دن ان کو تو کچھ ملنا نہیں ہے ان کا نامہ عمال میں نیکیوں کا وزن تو ہوگا نہیں کچھ ان کو جو کچھ اچھے کام کی ہیں ان کو یہیں اس کی کسی اچھی صورت میں وہ مل جائیں گے تو وہ مسیبت زدہ کافر جو ہے اس کے لئے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسیبت اس کے لئے عذاب بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس مسیبت کے بعد وہ ہدایت پا جائے اس مسیبت میں گھبرا کر وہ ہدایت کی طرف آ جائے اب دیکھیں نا ابو جہل کے جو بیٹے ہیں حضرت عکرمہ مسلمان جب ہوئے تو یہ تو مکہ سے بھاگ گئے تھے کشتی میں بیٹھ کر یہ تو جاتے چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی سرحدوں سے نکل جائیں تاکہ ان کو اسلام نہ قبول کرنا پڑے لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا جس کشتی میں سوار تھے وہ کشتی جو ہے وہ پھز گئی توفان میں تو دیکھا کہ سارے لوگ اللہ اللہ پکار رہے ہیں تو ان کو خیال ہوا کہ اسی اللہ کی طرف ہی تو محمد مصطفی بھی بلاتے ہیں اب دیکھو نا یہ سارے کشتی میں بت پرست ہیں لیکن کسی کو نہ لات یاد آتا ہے نہ عزہ یاد آتا ہے نہ حبل یاد آتا ہے مسیبت پڑی تو اللہ ہی یاد آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھئی اسی اللہ کی طرف تو محمد مصطفی بھی بلاتے ہیں تو جب واپس کشتی واپس ساحل کو آئی تو یہ دوسری کشتی پکڑ کے اگلے دن دو تین دن کے بعد نہیں بھاگے بلکہ اب آئے اور اسلام قبول کر لیا تو وہ مصیبت میں پھسنا ان کے لیے دین کی طرف آنے کا ذریعہ بن گیا تو اگر مصیبت زدہ مسلمان شخص ایسا ہو کہ گناہ کر کے دوسروں کو بتلانے والا ہو یا ایسا فاسق ہو جس کے فسک کا سب کو علم ہو تو ایسی صورت میں پیش آمدہ مصیبت گناہ مٹانے کے لیے دی جانے والی جزا اور سزا زیادہ محسوس ہوتی ہے کیونکہ درجات کی بلندی سے قبل گناہوں کا خاتمہ پہلے کیا جاتا ہے اور گناہگار کو درجات کی بلندی سے پہلے گناہوں کی صفائی اور کفارے کی ضرورت ہوتی ہے دوسری طرف اگر کوئی نیک عبادت گزار مسلمان مصیبت زدہ ہو تو اس شخص نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو تو ہمیشہ اللہ کی بندگی میں جو مگرن رہتا ہو اس کی حمد بیان کرتا ہو شکر کرتا ہو اللہ سے لو لگانے والا ہو ناتا جوڑنے والا ہو تو ایسے مسلمان کے متعلق پھر یہی محسوس کیا جائے گا کہ یہ مسیبت اس کی درجات کی بلندی کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں یہ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں چنانچہ اگر کسی شخص کی نیکی اور تقوی کا علم ہو اور پھر اسے مسیبت زدہ پائیں تو وہ مسیبت پر صبر کرنے کی سورج میں اللہ کی جانب سے پھر عالی درجات پانے والا ہوتا ہے لیکن اگر مسیبت زدہ شخص نے جزر فضل سے کام لیا تو ایسی صورت میں اس مسیبت کو بلندی درجات کا سبب نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ اس شخص نے اللہ تعالی کے فیصلے پر بے سبری اور ناراضگی کا اظہار کر دیا تو ایسی صورت میں یہ مسیبت جزا اور سزا سے تعلق رکھے گی کچھ نیک لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسیبتیں اس وقت سزا ہوتی ہیں جب مسیبت آن پڑھنے پر بے سبری کا مظاہرہ ہو اور لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کیا جائے جبکہ مسیبت گناہوں کا کفارہ اس وقت بنتی ہے جب مسیبت پڑھنے پر شکوہ نہ کیا جائے بلکہ سبر کا مظاہرہ کیا جائے اور مسیبتیں بلندی درجات کا سبب اس وقت بنتی ہیں جب مسیبت پڑھنے پر اللہ کے اس فیصلے کو مکمل رضا مندی سے قبول کیا جائے دل میں اتمنان رکھا جائے اور تقدیری فیصلوں پر افراد تفری کا شکار نہ ہویا جائے انسان کے لئے قابل قور و فکر عملی پہلو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مسیبت اس وقت تک خیر و برکت کا باعث ہے جب تک کہ مسیبت پر صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور دنیا کی کوئی بھی مسیبت اس وقت تک شر اور نقصان کا باعث ہے جب تک وہ اس میں کمپلین کا دروازہ کھوڑے رکھتا ہے امید کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں بخش دے ہمیں کار آمد علم عطا فرمائے اور مسیبت پڑھنے پر ہمیں عجر سے نوازے بے شک وہی سننے والا اور دعاوں کو قبول کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں